وہیں کورونا کو لے کر ڈبلو ایچو نے بڑا انکشاف کیا ہے اس نے دعویٰ کیا ہے کہ چین نے کورونا کی جانکاری پہلے نہیں دی تھی ڈبلو ایچو کے مطابق سب سے پہلے چین میں ڈبلو ایچو کے آفیس نے مشتبہ نیمونیا کے معاملات کی جانکاری دی تھی عالمی دارہ سید کا یہ بیان اس کے پہلے کے بیان سے ٹھیک برعکس ہے اور کافی سنگین بھی خاص طور پر تب جب پوری دنیا کورونا کے معاملے میں چین کو شک کی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے کورونا کی وبا کی کارٹ جتنا بڑا راز ہے اس سے بھی زیادہ مشکل یہ ہے کہ کورونا کو پوری دنیا میں پھیلانے میں چین کے کردار کا پتہ لگانا کورونا وائرس نے دنیا بھر میں ایک کروڑ بارہ لاکھ سے زیادہ لوگوں کو اپنا شکار بنایا ہے جبکہ قریب پانچ لاکھ تیس ہزار لوگ اس بیماری سے مارے گئے ہیں کوویڈ نائنٹین کے پوری دنیا میں پھیلنے کو لے کر امریکہ اور ڈبلو ایچو چین کے پوراسرار کردار پر تیکھے حملے کرتا رہا ہے اب جو خلاصہ ڈبلو ایچو نے کیا ہے وہ چین کے کورونا کے پھیلنے میں کردار کو اور مشتبہ بنا رہا ہے خاص بات ہے کہ ڈبلو ایچو کا نیا انکشاف اس کے اب تک کے بیانات سے بلکل برقس ہے کورونا کو لے کر دنیا بھر میں گھرے ڈبلو ایچو نے یوٹن لیا ہے اب اس کا دعویٰ ہے کہ کورونا وائرس کا ایلرٹ چین نے نہیں بلکہ ڈبلو ایچو نے دیا تھا ڈبلو ایچو نے وابا کے شروعاتی فیز کی جانکاری اپ ڈیٹ کی ہے جس میں یہ انکشاف ہوا ہے ڈبلو ایچو نے کورونا کے بارے میں دی گئی ٹائم لائن پر اس کے بارے میں تسلی سے بتایا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ کورونا پر پہلی جانکاری ڈبلو ایچو نے دی تھی چین کی جانب سے کورونا پر اطلاع نہیں دی گئی تھی بلکہ چین میں واقعی ڈبلو ایچو کے آفیس نے نیمونیا جیسے کیسز کے بارے میں بتایا تھا ایسے پہلے چین کے کورونا سے لڑنے اور اس کی تیاریوں کو لے کر ڈبلو ایچو کی ڈریکٹر ڈاکٹر ٹری روز تاریف کرتے رہے ہیں ڈبلو ایچو کی جانب سے پہلے کہا گیا تھا کہ چین نے اسے پچھلے سال دسمبر میں ہی کورونا کے بارے میں خبر دے دی تھی ظاہر ایسے میں ڈبلو ایچو کے تازہ خلاصے کو اس کے یوٹن کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اس کے بعد چین کے نیت پر بھی سوال اور گاڑے ہو چکے ہیں چائنہ نے یہ جو ڈیلے کری چائنہ کی بیسک ان ایفیشنسی مس گورننس ہے چائنہ نے یہ وائرس نہیں پھیلایا جانبوچ کے چائنہ کی اپنی ویکنس پبلک ہیلتھ کی اور اس کی ایڈمنسٹریشن نے جو ڈیلے کر دی اس وائرس کے ساتھ لڑنے کی اور اس کو کاؤنٹر کرنے کی وہ ساری کھل کے سامنے آ جاتی ڈبلو ایچو کا نیا انکشاف اس دور میں ہے جب دنیا کورونا وبا کی خطرناک مشکل شیل رہی ہے وبا سے پہلے چین کی چپی اور وبا کے بیٹ چین کی اپنی توسی پسند پالیسی کو ہری جھنڈی بہت گہری سازش کی طرف اشارہ کر رہی ہے امیریکی صدر ٹرمپ کورونا وبا کو سیدھے طور پر چین کی سازش قرار دیتے رہی ہیں ڈبلو ایچو کے اس خلاصے کے بعد قریب قریب یہ صاف ہو گیا ہے کہ چین نے کورونا کو لے کر بہت کچھ چھپایا دنیا کو آگ میں جھوک کر جنبینگ کی نیت اپنے امیشنز کو سادنے میں لگی رہی لیکن اس کے ساتھ ہی بڑا سوال ڈبلو ایچو کے کردار کو لے کر بھی بنا ہے کیونکہ خود ڈبلو ایچو چیف ٹریڈوز چین پبلیکلی چین کی پرشنسہ کرتے رہے ہیں ڈبلو ایچو کی اب یہ سٹیٹمنٹ ہے اس کے ذریعے وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہم تو پریاس کر رہے تھے بار بار چینی سرکار سے یہ انفرمیشن لینے کی پرنتو ہمیں چائنی سرکار آفیشر انفرمیشن نہیں دے رہی تھی تو ہم کر کیا سکتے تھے ڈبلو ایچو اس میں اپنی بھومی کا کلیر کرنے کا پریاس کر رہا ہے اور یہ دکھا رہا ہے دنیا کو کہ اس کا جو دائیترب ہے اس کی جو ریسپانسیبلیٹی ہے اس میں اس نے وہ پورا کھڑا اترا ہے اور جو اس میں ڈیلے یا گلتی یا مس انفرمیشن آئی یا ڈیلے ہوئی ہے وہ چائنی سرکار کے دوارہ ہوئی ہے کورونا کو لے کر جب پوری دنیا جنگ لڑے ہی ہے تب اس بات کو لے کر بھی سبھی ملک ایک ساتھ ہیں کہ اس ماملے کی جانچ بھی کی جائے ڈبلو ایچو نے کورونا کو لے کر جو نئی ٹائم لائن بنائی ہے اس میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ چین نے اسے کورونا کے بارے میں بتایا تھا اب ڈبلو ایچو اس پورے ماملے کی جانچ میں جڑ گیا ہے چین نے مقامی ڈبلو ایچو آفس میں وائرل نیمونیا کے ماملوں پر وہان موسپل ہیلتھ کمیشن کا بیان لے گا اس کے بعد یہ جانچ چھ مہینے سے زیادہ وقت تک چلے گی مانا یہ جا رہا ہے کہ اس جانچ کے بعد چین کی مشکلات بڑھ سکتی ہیں کے ذریعے یہ ریویل ہوگا کہ چائنہ کا چائنی سسٹم کیسے فیل ہو گیا اپنے دیش کے اندر ہی اس وائرس کو آئینٹیفائر کرنے میں یا روکنے میں اور اس کی ایڈنسٹریشن کی کیا کیا ویکنسز رہی اور پرکاوشنز کی کیا کیا ویکنس رہی کیوں یہ چائنہ کے اندر وائرس اتنا پھیل گیا ہے ڈبلو ایچو کا نیا کھلاسہ چین کے لیے مصیبت کا پہلا الار مانا جا رہا ہے حالکہ اسے ڈبلو ایچو کی اب تک کے کردار پر کھڑے ہوئے سوال اور گہرے بھی ہوتے ہیں اس پورے واقعے میں امریکی ساتھ ٹرمپ کے الزام مضبوط ہوتے ہیں جس میں وہ لگتار چین اور ڈبلو ایچو پر سیدھے حملے بولتے رہے ہیں دیورو ریپورٹ زی میڈیا